اپنے پیرنٹس نے کبھی یہ نہ کہا ہو کہ یا بیٹا کتابیں کیوں پڑھ رہے ہو تم پاگل ہو کیا کتابیں پڑھتے جارہو کتابیں پڑھتے جارہو اتنی کتابیں نہیں پڑھتے کون پڑھتا ہے اتنی کتابیں تو آپ آئندہ کتابیں نہیں مانگوانا چکے نہ ہی میرے میرے سے کتابوں کے لیے پیسے لینا آپ کو کبھی اپنے پیرنٹس نے کہا ہے ایسا ٹھیک ہے کہ نہیں کہا ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ آپ نے پیرنٹس کو ہو سکتا ہے نہ کہتا ہو لیکن میرے پیرنٹس مجھے یہ ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کتابیں نہیں ہے میں کہتا ہوا میں نے کوئی مانگوانا تو پیسے دو میرے اب پو ایمی کو دینے پڑھتے ہیں مجھے تو وہ کہتے ہیں کیوں مانگوائیں کیوں پڑھتے ہوئے تنی کتابیں صحیح تو کچھ ٹیم پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو اپنے بیٹوں کو کہے گا کہ کتابیں کیوں مانگوائے ہو کیوں پڑھ رہے ہو اتنی کتابیں ٹھیک ہے یہ تو اچھا عمل ہے کہ بندہ دوسری ایکٹیوٹیس کرنے کے بجائے وہ کتابیں مانگوائے کتابیں پڑھ رہا ہے تو پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے ابو کو میرے امی کو کیا ہو گیا وہ مجھے کیوں روک رہے ہیں کتابیں پڑھنے سے حالانکہ مجھے ان کو یہ کہنا چاہیے گیا بیٹا اچھی بات ہے آپ کتابیں پڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں کتابیں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ یہ اچھی بات ہے آپ علم حاصل کر رہے ہو ٹھیک ہے مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے پیرنٹ سے وہ غلط ہیں ٹھیک ہے تو پیٹھتا ہے جب میں نے یہ یہ ریالائز کرا کیا اور صرف کتابوں کے حوالے سے نہیں اگر آپ کو اپنے پیرنٹ سے کچھ بھی چیز کے لیے روکتے ہیں منا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہم سے پیار نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں یا مطلب وہ وہ ہمارا عمل ان کو پسند نہیں ہے اگر ہم صحیح کر رہے ہیں وہ کام تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ ریالائز کرا کیا میرے پیرنٹ سے غلط نہیں ہو سکتے میری عمر اور ان کا تجربہ ٹھیک ہے وہ سکتا ہے ان کا تجربہ بھی میرے سے زیادہ ہو میری عمر سے زیادہ ہو تو میں نے یہ ریالائز کرا کیا میرے سے کہاں نہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے اس لیے میرے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے اندازہ لگا کہ فائنانشلی ہم بہت جنوں عویق تھے اس لیے میں ربوں نے کہا کہ اب گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو نا اور پہننے کے لیے ہوتا ہے نا ایسا کچھ کچھ نہ ہو اور تم کتابیں منگواتے جا رہے ہو ہر مہینے آپ کی پانچ سے دس کتاب ہے ہی ہر مہینے سات دس مطلب اتنی کتابیں ہیں ہی ہیں تیری تو یہ اچھا نہیں ہے کتابیں کم پڑھو یا منگوہ ہوئی نہیں کیونکہ ہر مہینے میری پندرہ سو سے دو ہزار کے بکس آتی تھی ٹھیک ہے تو میں نے یہ ریالائز کرا گیا میرے کوئی جوب نہیں ہے بے روزگار بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اور اوپر سے میں کتابیں منگواتا جا رہا ہوں پڑھتا جا رہا ہوں منگواتا جا رہا ہوں پڑھتا جا رہا ہوں تو اٹس ناٹ گوڈ صحیح اچھا نہیں ہے اگر میں خود کماؤں تو پھر اچھی بات ہے لیکن فائننشلی ویک ہونے کے بعد آپ اتنا خرچ کرتے ہو اپنے پیرنٹس پہ برڈن ڈالتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساں نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے پھر میں نے یہ ریالائز کرا کیا نہیں غلط ہی کر رہا ہوں ابھی ہم فائننشلی تھوڑا ویک جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ ہم سٹرونگ ہو جائیں فائننشلی کچھ انکم آجا ہے اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کچھ بکس مانگوانے چاہیے ٹھیک ہے لیکن میں نے پھر بھی نہیں رکھا ہم سٹرونگ کب ہوں گے i don't know لیکن پھر میں نے کچھ نہ کچھ جگار سگار کر کے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ٹیچنگ کے حوالے سے کچھ کام کاج کر کے میں پیسے کمانا شروع کی اور اپنی بکس سے مانگوانا شروع کی اور اس کو پڑھنے لگ گیا اور اب اسے پیسے لینا چھوڑا سائیڈ پہ گھر دیا ہے تاکہ وہ سیٹ رہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کو اپنے پیرنٹس چھوکتے ہیں نا کیا بیٹا یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو اس ٹیم پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہمارے پیرنٹس غلط ہیں ان کی جو سوچ ہے ان کی جو تینکنگ پاور ہے وہ پرانے دور والی ہے بیس پچیس سال پہلے والی ہے اور یہ یہ ٹائم ان کی لیول سے بہت بڑا ہے یہ دور چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یہ سارے مطلب ایسا ہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے وہ صحیح ہے بالکل صحیح ہے وہ ہنڈر پیٹسن رائٹ ہے گوتا یہ ہے تو ہم میں ہے ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ وہ زمانہ وہ گزار کے آئے ہیں جو ہم ابھی گزار رہے ہیں وہ ٹائم وہ گزار کے آ چکے ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اپنے پیرنٹس کی قدر کریں یار اپنے والدین اگر آپ کے زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں ٹھیک ہے اپنی ماں باپ کی ان کی قدر کریں اور جو کہہ رہے نا وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے غلط کبھی نہیں کہتے یہ ہمیں ریالائز تب ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں یا وہ ٹائم کراس کر جاتے ہیں یہاں پھر وہ نہیں رہتے تو پھر ہمیں اس چیز کی قدر ہوتی ہے تو بہتر یہ کہ ان کے فیصلوں کو ان کی باتوں کو اہم میں دیا کریں ٹھیک ہے باقی اللہ پہ چھوڑ دیں جو ہوگا بہتر ہوگا بہتر ہمیں بہتر ہمیں